شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کے بعد جو تین بار یہ صورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا محترم ناظرین فجر کی نماز کے بعد جو تین بار یہ صورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا یہ چھوٹی سی صورت لیکن وہ صورت ہے جو اللہ کو فوراں رازی کر دیتی ہے اللہ کو خوش کر دیتی ہے اس صورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگید کو دور کر دیتا ہے اللہ اس صورت پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو یہ صورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیح ہے اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر عام عبادت میں شمار ہو اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے ہر بات میں حکمِ الہی کو پیش نظر رکھے اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذریعے سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے لیکن دراصل یہ تمری نات عبادت ہے انہیں ارکانِ اسلام بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی امارت انہی ستونوں پر قائم ہے ارکانِ اسلام میں نماز سہر فیرست اور پہلے نمبر پر ہے ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحبِ ایمان اہلِ نظر سے پوشیدہ نہیں ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآنِ کریم کی ہر پیغام میں صلات یعنی نماز کا لفظ حرفِ جلی میں موجود ہے ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہلِ اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترق پر وعید موجود ہے بفرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی وجہ آوری پر عجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا لیکن پنج وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمائی ہیں اور اس کی ادائیگی پر عجر و ثواب بھی دیگر چار نمازوں سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے ایسے میں نرم و گرم آرام دے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پور مشکت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشکت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے اللہ اس پر زیادہ عجر و ثواب اتا کرتا ہے چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر فجر کی قرآن تو تلاوت قرآن کی امیت جاگر ہوتی ہے جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی امیت کا پتہ چلتا ہے صورت بنی اسرائیل میں فرمایا فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات مشتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں حدیث نبی سے بھی نماز کی امیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رکات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریشر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب شمال و جنوب کا کررہ ارزی نہیں بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں خزانے دولت و سربت اور حکومت و سلطنت مراد ہے سوچئے جب فجر کی دو رکات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند ہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں گھر میں برکت نہیں کتنا ہی کمالیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی اگر ہم اس تمام بے برکتی تنگ دستی بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پیش منظر میرے دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجے کوتاہی گفلت لا پرواہی اور سستی کا شکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فرابانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتقب ہوتے رہتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے اللہ کی تمام نعمتوں برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ عمر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ چار نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے اس لئے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورة تحریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگے جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیص اور منافق قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں ناظرین آج کا وظیفہ صورت کوسر کا بہت ہی طاقتور اور مجرر وظیفہ ہے آپ اس صورت کو لازمی پڑھیں چھوٹی سی صورت روزانہ تین بار پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے گھر سے رز کی تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا قیامت تک اس گھر سے رز ختم نہیں ہوتا جو یہ صورت پڑھتا ہے کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کے تنہا مالک بھی پوری مخلوق کے باہدہو لا شریف رزاق اپنی مشیت سے بلا شرکت غیر مخلوق کے رزق میں وسط اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب زلجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہترین نہایت زوردار محصر و مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات عطاقین علیہ السلام ہمیشہ سے اس اختیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُهُمْ وَمَا تُعْدُونَ فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْزِ اِنَّهُ لَحَقُمْ مِسْلُ مَا أَنْكُمْ تَنْتَقُونَ ترجمہ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جیسے تم بولتے ہو لیکن رزق کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف بیار بنائے ہیں کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشکت کی چکی میں پس کر اپنا رزق پاتا ہے غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں کچھ سہل ہیں اور کچھ انتہائی شاق لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے اس کے لئے اسباب و عوامل بنائے جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے چونکہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں وہ ہی پائے گا جو محنت کرے گا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دستر خان کے نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے حرمان نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا حلال رزق کا متلاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال و طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا مگر بعض اوقات اچھ ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے معاسی و ذنوب ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی رزق کی مصیبت اور ان کے کرتود کی بنا پر لاحق ہوتی ہے یعنی انسان جب معاسی و منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبتیں دار آتی ہیں چنانچہ تنگی اور رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے البتہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کی دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے مصلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر مو نہ موڑو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کسرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور کہت سالی دور فرما دیتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص احتمام کریں رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہیں اسی قدر اللہ کے ذات پر بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے کیونکہ رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے لہذا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے اگر انسان اللہ کے ذات سے رزق کی امید رکھے تو یقین اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی پیدا فرمائے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے ترجمہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح و خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں علامہ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف ظاہری اسباب کو اپنا کر تلاش رزق کے لیے جد و جہد کرے اور اللہ کی ذات پر امید و تبقل نہ کرے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے لیکن اگر انسان اسباب ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل تبقل بھی کرے تو اسے اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے یعنی پرندے صبح و صبح و خالی پیٹ محض اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے تلاش رزق کے لیے نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو اللہم رزق نہیں تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بی بی کے پاس آیا اور اس پر فاکے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا یہ دیکھ کر کہ اس کی بی بی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا تنور کو دہکایا اور کہنے لگی اللہم ارزقنا اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا پھر وہ تنور کے پاس گئی وہ بھی بھرا ہوا تھا اتنے میں اس کا شہر واپس آ گیا اور کہنے لگا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے اس کی بی بی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھونی ہوئی بکری کا توفہ لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کے انتظار کر رہے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں اے اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے اور مجھے رزق ادا فرما اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں تمہاری دنیا و آخرت کو جمع کرنے والی ہیں محترم ناظرین ہاتم تائی کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا ایک تبہ ہاتم تائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے مگر آخر میں چار باتوں پر میں ٹھہر گیا مطلب میرے سارے علوم کا خلاصہ چار باتوں میں پناہ تھا میں نے انہیں اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا پہلا علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے نہ تو مجھ سے وہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے اس لئے رزق کے معاملے میں میں بے فکر ہو گیا دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یعنی ذمہ داری اللہ رب العزق نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں بس پھر میں اس کے کاموں میں لگ گیا یعنی جو نیکی کا حکم مجھے اطاق کیا گیا میں اس میں مشغول ہو گیا ہاتم تائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے دھونڈتی ہے وہ میرے تاقب میں رہتی ہے وہ ہے موت میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اس نے آنا ہے وہ آئے گی اس لئے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا چوتھا اور آخری علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میرے ہر کام سے باقبر ہے لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آتم تائی کے بتائے ہوئے ان چار علوم کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چار علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایسی مشل راہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات میں صحابہ اکرام علیہ رزوان کے آمال میں بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں ایک مکمل اور کامیابی زندگی گزارنے کی تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کے زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلہ شکوا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لئے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے سوابوں کی بشارتیں ہیں اسی طرح کئی ایسے آمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا سواب تو ہے ہی ساتھ ہی رزق میں وسط برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے چنانچہ ایک وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے جو اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو دنیا تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر آئے گی وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس قصرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے اسے میری مدد کرنی چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و حمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہو حدیث مذکورہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے محترم ناظرین فجر کی نماز کے بعد آپ نے صورت کو اثر پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر اب تک آپ نے وظیفے کو کارٹ کارٹ کر یا ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھا ہے تو برائے مربانی آپ توجہ سے سنیے گا ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق اتا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ صورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا اللہ بالو سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اتمام کر رہے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں ایک بار سب آپ کے نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفراللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے اور تین بار آپ نے سرط کوسر پڑھنی ہے سرط کوسر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر مرتبہ ایک بار برود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صورت ہے اور اس صورت اور اس تسبیح کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں فرابانی عطا کرے گا انشاءاللہ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اے اللہ تیرے لئے ہی سب قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تُو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹھنے والا نہیں جو تُو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں جس سے تُو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے جس سے تو روکے اسے کوئی روک دینے والا نہیں اور جس سے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے رکھ لی اے معبود مجھے عطا فرما اپنے بے حساب فضل سے حلال و پاکیزہ فراوی روزی جو حلال و پاکیزہ اور کافی ہو دنیا و آخرت کے لیے وہ حاجت رہے مناسب اور خوش ذائقہ بغیر کسی تکلیف کے اور اس میں تیری مخلوق سے کسی کا احسان نہ ہو مگر یہ کہ تیری وسی فضیلت سے فروانی ملے کیونکہ تُو نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل سے مانگو بس میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں تیری عطا میں طلب کرتا ہوں اور تیرے بھرے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں میرے مالک تُو میری دعا کو قبول و مندور فرما اور اپنے خزانہ غیب سے مجھے رزق کے کوشادگی عطا فرما آمین سم آمین ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاک اللہ